موسیقی اس سطر کا آغاز قائد عظم محمد علی جنہ کا شہر کراچی سے شروع ہو رہا ہے بلاول بھٹو کی خیادت میں وفاقی حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی کا کراچی سے اسلام آباد تک قوامی مارچ آصفہ بھٹو بھی ہمرا بھائی کو امام زامن باندھا شرکہ 37 شہروں کا دورہ کر کے اسلام آباد پہنچیں گے مزارق آئید پر خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ حکومت کے خلاف اعلان جنگ ہے بلی گالا سے چیخیں آئیں گی سیلیکٹڈ نے عوام کے ووٹ اور جیب پر ڈاکہ ڈالا معیشت کا بیڑا غرب کر دیا کتھ پتلی کو اب جانا ہوگا موسیقی 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 اسلام موسیقی 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 پیپلز پارٹی نے عوامی لانگ مارچ کے ارتیس مطالبات کے نقاط جاری کر دیئے بلاف البھٹو کہتے ہیں کہ ہر سطح پر ایماندارانہ اور آزادانہ اندخابات کروائے جائیں تیہتر کی آئین کے مطابق حکومت چلے تمام ادارے آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں پارلیمنٹ اور کمیٹی سسٹم کو مستحقم اور پائیدار بنایا جائے آزاد الیکشن کمیشن ہو مضبوروں کو یونین سازی کا حق ہو آزادی اظہار کے حق کو یقینی بنایا جائے بلاف البھٹو ذرداری ہم احساب مانگیں ہم احساب دیں گے آپ احساب کریں ہم احساب سے کھبرانے والے نہیں ہیں کیونکہ ہمارا دامن صاف ہے جب ہم سے ساڑھے تین سال کا حساب لے لو تو پھر میں آج سندھ کی دھرتی میں بلاول تم سے پندرہ سال کا حساب مانگنے آیا ہوں پی ٹی آئی سندھ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے سرکوں پر سندھ حقوق مارچ سکھر سے کراچی کی طرف رمادما شاہ ممت قریشی کہتے ہیں کہ سندھ دھرتی میں بلاول بھٹو سے پندرہ سال کا حساب مانگنے آیا ہوں ہم ساڑھے تین سال کا جواب دینے کو تیار ہیں عمران خان کا قافلہ ان کا مقابلہ کرنے میدان میں اترا ہے علی زینی بولے کہ عمران خان نے سب بٹ توڑ دیئے سندھ کے حالات بدلنے تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا شیخ رشید کہتے ہیں کہ لانگ مارچ میں حکومت کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی بلاول صاحب آپ کی بس کی بات نہیں ہے اپوزشن کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ بندر بانٹ کیسے ہونی ہے عمران خان ان پر سائبر اٹیک کرے گا اتحادوں پر فخر ہے اپوزشن کا تماشا نو دن ہے امید ہے کہ 23 مارچ کو یہ نہیں آئیں گے لوگوں کو عذیت ہو رہی ہے یہ جو کرنا چاہتے ہیں کریں وفاقی وزیر مراد سعید کا بہتان تراشقہ الزام ریحام خان کو قانونی نوٹس بھیجوا دیا نوٹس کے ساتھ مختلف ٹی وی پروگرام تخالیر اور سوشل میڈیا پوسٹ شامل خانونی نوٹس میں مراد سعید کا ریحام خان سے چودہ روز میں معافی ماننے کا مطالبہ معافی نہ ماننے پر ایک عرب روپے کے حرجانے کا مقدمہ درج کرنے کا کہہ دیا ریحام خان کے مصابدے سے حد تک اور وزارت کی حوصلہ شکنی کا الزام ہے جس میں نا صرف انہیں موکی کھانی پڑی بلکہ انہیں پوری دنیا میں حظیمت اٹھائی باکستان نے ایلانیا ہندوستان کو دن کی روشنی میں جواب دی آپریشن صرف ریٹرارٹ کو تین سال مکمل ہو گئے ڈی جی آئی اس پی آر کے مطابق ناکام بھارتی جرہیت کا مسلح افواز نے بھرپور جواب دیا پاک وزائیہ نے بھارت کے دو تیارے مار گرائے پاک بحریہ نے بھارتی عبدوست کا سراخ لگایا پاک آدمی نے بھارتی فورسز کو مو توڑ جواب دیا یہ مسلح افواز کی پیشہ ورانہ مہارت اور عظم کا ثبوت ہے قوم کا عظم اور مسلح افواز کی آپریشنل تیاری کا اندھیابی کا تائن کرتی ہے میرے بطن تجھا ہے ہماری تجھ پہ نہ جائے گی تیری حفاظت پہ دل کھڑے ہے مشکل بھی گھبرائے گی آزمانے ہمیں جب بھی تو آئے گا سرحدان پہ میری آکے پچھتائے گا بڑا ہونچا میرا وطن میرا وطن بڑی نیچی تیری اڑا دنیا میں سر بلند ہے پاک وزائیہ نے آپریشن سویفت ریٹارڈ کے تین سال مکاریہ اکمل ہونے پر نغمہ جاری کر دیا ترجمان پاک وزائیہ کے مطابق نغمے میں آپریشن سویفت ریٹارڈ میں حصہ لینے والے ہیروز کو خراج تحسین پیش کیا گیا نغمہ گلوکار ساہر علی بگا نے گایا اکس بندی ہدایت کار زہیب خاضی نے کی دوہزار انیس کے فضائی بارکے میں بہادر سپوتوں نے ملک و قان کا بقار بلند کیا ملک خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی ہر قیمت پر تحفظ کے عظم کا اعادہ کرتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار کا بیان بولے کہ بھارت کے فضائی حملوں کے خلاف مثالی رد عمل کو تین برس مکمل ہو گئے بھارت نے عالمی قانون کی خلاف برسی کرتے ہوئے پاکستانی حدود میں حملہ کیا تھا خودمختاری کا تحفظ کیا اور انتہائی تحمل کا مظاہرہ ہوا بھارت طرز عمل کے نتائج کو ذہن میں رکھے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازیات کے حل پر یقین دکھتا ہوں مذاکرات کی خواہش کو کمزوری کی علامت نہیں سمجھنا چاہیے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے برعظم اور غیر مجزلزل ہیں بھارت کو بتا دیا تھا کہ جب ستائیس فروری کو اس نے حملے کا انتخاب کیا ہماری مسلح افواج ہر سطح پر جارہیت کا جواب دے گی اور غالب آئیں گی وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ ستائیس فروری پاکستان کی تاریخ کا ناقابل فراموش اور قابل فخر دن ہے اپوزشن لیڈر شہباز شریف کا بیان بولے کہ قوم نے آہنی ولولے اور بے مثال اتحاد سے اس دن کو تاریخ کا سونہرہ دن بنا دیا بھارتی تیارے مار گرانے پر جانباد شاہیروں کو قراز تحسین پیش کرتے ہیں پوری قوم اپنے شیروں کے ساتھ ہے دنیا کو پیغام دیا کہ ہم سے جو ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا ستائیس فروری آج تائیس سال کے بعد آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم پاکستان آئی ہے اور پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی مکمل بہارلی کا دن ہے پھر آج پی ایس ایل کا فائنل ہے پی ایس ایل پہلی بار ایک طویل مدد کے بعد مکمل پاکستان میں شفٹ ہوا اور یہ بھی اسی حکومت کے دوران ہو سکا آج دن ہے آپریشن سویفٹ ریٹارٹ کے یاد کرنے کا وہ دن جب ہمارے شاہینوں نے چھپٹنا پلٹنا اور دشمن کو بتا دیا کہ پاکستان کے سرزمین کے اوپر ایک بری نگاہ کا انجام کیا ہے وزیعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کی فوجی قیادت پاکستان کے شاہین انہوں نے جس زبردست طریقے سے آج ہندوستان کو جواب دیا وہ ہندوستان کو مدتوں یاد رہے گا فواد چوفری کہتے ہیں کہ آج کا دن کئی حوالوں سے یادکار ہے تین سال پہلے آپریشن سویفٹ ریٹارٹ کا تاریخی مارکہ وخور پذیر ہوا شاہینوں نے بتا دیا کہ پاکستان پر موری نگاہ ڈالنے کا انجام کیا ہوتا ہے وزیعظم کی قیادت میں ہماری اخوات نے بہترین جواب دیا دئیس سال کے بعد آسٹریلین کرکٹ ٹیم پاکستان آئی پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے بحالی کا دن ہے پی ازل سیون کا فائنل بھی ہے یہ سب ہماری حکومت کے دوران ہوا حضر اعلیٰ پنجاب عثمان مزار کا آپریشن سویفٹ ریٹارٹ کے تین سال مکمل ہونے پر بیان کہتے ہیں کہ ستائیس فروری کو پاک فضائیہ نے دو بھارتی جنوی تیار مار گرائے اور بھارت میں صفحے ماتم بچھا دی پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا قوم شاہینوں کی شجات اور بہادری کو خراج تحسین پیش کرتی ہے ستائیس فروری دوہزار انیس پاکستان کی دفاعی تاریخ قراش احباب ہے روس نے یوکرین پر حملے تیز کر دیئے دارو حکومت کیف میں گھنسان کی لڑائی جاری یوکرین کا دارو حکومت زوردار دھماکوں سے گنچٹھا روس کا کیف کے ایک ایر فیلڈ پر قبضے کا دعویٰ روس اور یوکرین کے جانب سے ایک دوسرے کو روسان پانچانے کے مجزد دعویٰ اقوان المتحدہ کا خصوصی اجلاس بولانے کے لیے سلامتی کاؤنسل میں امریکی قراردادوں پر ووٹنگ آج ہوگی پانچ مستقل عراقین کے پاس بیٹو کا اختیار نہیں ہوگا یوکرین سے پاکستانی طلبہ کے انخلاقہ سلسلہ کامیابی سے جاری تین ہزار میں سے اٹھاسی فیصد طلبہ کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ایک سو پچیز طلبہ کا انخلاق ہو چکا تین سو چیانبے سرحدی بانچ پر موجود ہیں رہ جانے والے مزید طلبہ کو جلد نکالنے کے لیے سفارت خانہ اور وزارت خارجہ یوکرین حکومت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے سرحدی پوائنٹس پر رشت کی وجہ سے مشکلات کا سامنا روس اور یوکرین کے درمیان تنازع کے اثرات پاکستان میں بھی مندھلانے لگے پاکستان میں پیٹرل دس روپے تک مہنگا ہونے کا امکان دنیا بھر میں گیز اور پیٹرالی مصنوعات کی خیمتوں میں زبردست اضافہ دیکھنے میں آیا ہے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں آنچ سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں پاکستان میں نہگائی اور دراملی بل میں اضافے سے روپے کی خدر پر دباؤ بڑھنے کی توقع ہے چوبیس سال کا طویل انتظار ختم آسٹریلین کرکٹین پاکستان پہنچ گئی پینتیس روپنی سپاٹ کے کرونا ٹیس مکمل مہمان ٹیم نجی ہوتل میں دو روز تک بائیو سکیور ببل میں رہے گی پہلا پریکٹس سیشن یکم مارچ سے پنڈی سٹیڈیم میں ہوگا پاکستان اور آسٹریلیا تین ٹیسٹ تین ونڈے اور ایک ٹی ٹوینڈی میکچ کھیلیں گے پنڈی کرکٹس سٹیڈیم میں تیاریاں مکمل پچکی تیاری آخری مراحل میں داخل سکیورٹی کے سخت انتظامات